اسلام علیکم ناظرین میں انجینئر اصد مغل آج آپ کو بتاؤں گا کہ سردیوں میں ہیٹر کی سب سے بہترین قسم کون سی ہے ایسی قسم کے بارے میں بتاؤں گا جو منٹوں میں آپ کا کمرہ گرم کریں گی اگر آپ کمرے سے باہر ہے کسی کھلی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک دوسری قسم کا ہیٹر استعمال ہوتا ہے دونوں قسم کے انڈور ہیٹر اور آؤٹور ہیٹر جو ایفیشنٹ ہیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ بجلی کی کنسپشن کم سے کم کریں ان کے بارے میں بتاؤں گا آج میں موجود ہوں اتارک الیکٹرک ایڈ موبائل سینٹر پہ درجہ کی دروازہ گجرانوالا تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا جی تو ناظرین یہ میرے پاس ایک بہت بہترین قسم کا ہیٹر موجود ہے جس کو آپ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے جو آپ کے کمرے کا جو تیمپریچر ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے خودی تیمپریچر منٹین کرے گا اس کے اندر یہ دون آفت ہیں ایک یہ ون پہ اور یہ ٹو پہ جب آپ اس کو ون پہ کریں گے تو جب آپ دیکھتے ہیں سردیاں بھی شروع ہوتی ہیں میں تھوڑی تھوڑی سردی میں سوس ہوتی ہے لگنی تو آپ اس کو ون پہ رکھ کے چلا سکتے ہیں جس سے یہ ہزار وارٹ کنسیوم کرے گا اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سردی ہو گیا برسات کا موسم ہو گیا یا برہ باری ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو یا زیادہ تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈبل پہ رکھ کے چلائیں تو یہ دو ہزار وارٹ کنسیوم کر کے فوراں آپ کا کمرہ جو ہے گرم کر کے ٹرپ کر جائے گا بند ہو جائے گا تو یہ بہت ہی بہترین قسم کا ہیٹر ہے اگر آپ کو ایک کمرے کو گرم کرنا چاہتے ہیں جانے کی انڈور ہیٹر جو ہے نا اس میں یہ بیسٹ ہے فین ہیٹر اس کو بولتے ہیں اور سردیوں میں آپ اس کو کیسے اور گرمیوں میں آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا جو ہیٹنگ کپیسٹی ہے جو اس کے اندر کوائل لگا ہوا ہے آپ اس کو بند کر دیں تو یہ ایز اف فین آپ کو کام دے گا آپ اس کو پنکھے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میرا آپ کو یہ مشہرہ ہے کہ اگر آپ انڈور ہیٹر اس کو کنسیڈر کرنا چاہ رہے ہیں کسی کمرے کو گرم کرنا چاہ رہے ہیں ایسی کی طرح جیسے ہم ایسی کی طرح کمرے کو اٹھنڈا کرتے ہیں تو آپ فین ہیٹر کو جو ہے نام پر چیز کریں بہت ایویس تینیق قسم کا یہ ہیٹر ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں جو ایسی ہیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کسی کھولی جگہ پر رہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سہن میں بیٹھے ہیں وہاں پر مک بھی کھلا ہوا ہے یا کسی ایک سپیسیفک جگہ کو تارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو بچہ سویا ہوا ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ کے بچے کو ہی ہیٹ پہنچے تو اس کے لئے آپ ریڈینٹ ہیٹر سے بولتے ہیں جیسے وہ دوب کی روشنی ہوتی ہے اس طرح وہ آپ کو روشنی کی فارم میں انرجی دے گا ہیٹ دے گا تو اس کے لئے آپ کو یہ والا ہیٹر پر چیز کرنا چاہیے یہ ریڈینٹ ہیٹر ہوتا ہے اور اس کی جو پاور کنزمشن کپیسٹی ہے وہ بہت اکام ہے یہ چار سو وارٹ میں بھی اپریٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو سنگل میں چلائیں گے اور اگر آپ اس کو ڈبل میں چلاتے ہیں تو یہ آر سو وارٹ کنسیوم کرے گا آر سو وارٹ میں اس کے اندر چونکہ یہ آوڈو ریٹر ہے اس کے اندر تھرمو سٹیٹ نہیں ہوتا تو اس کے اندر ایک بہت سپیشل چیز انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے گر جاتا ہے آپ کا چلتے چلتے گر جاتا ہے ہیٹر یا کوئی بھی بچہ اس کو ہاتھ مار دیتا آ کے تو یہ کیا کرے گا یہ آٹومیٹکلی ٹرپ ہو جائے گا بند ہو جائے گا یہ آپ کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائے گا ہم نے بعض آب دور پر ہیٹر دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ گیس کی ہیٹر نارملی لے لے تو بچے جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں یا ہاتھ مار لیتے ہیں تو نیچے گر جاتا ہے اور نیچے وہ کارپیٹ کو جلا دیتا ہے اس میں یہ انہوں نے خاص بات رکھی ہے کہ یہ نقصان نہیں پہنچائے گا کسی کی سب کامی نائٹ ویٹ ہے بہت ہی ہلکہ ہے یہ دیکھیں جہاں مردی اس کو آپ لے جائیں اور یہ اصلاح میں ڈیریکشنل ہے ڈیریکشنل سے مراد ہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ لگائیں اور بندہ جو آگے چیر پہ بیٹھا ہوئے یہاں کہیں پہ بیٹھا ہوئے یہ سیدھی ہیٹ پوری پوری انرجی وہاں پہ بیجے گا ٹھیک ہے یہ آسپارس جو ہے وہ جگہ کو یہ گرم نہیں کرتا یہ سپیسپک جگہ کو آؤڈور ہیٹر ہے سپیسپک جگہ کو یہ گرم کرے گا موسٹ ایفیشنٹ ٹیکنالوجی ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے یعنی کہ آپ اس کو سارہ سال چلائیں یہ اس کے راڈ جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے تو یہ کوارڈ سے اصل میں اس کو کہتے ہی کوارڈ ہیٹر ہے تو جب بھی آپ نے مارکٹ سے پرچیز کرنا جانا ہے تو کہنا ہے ہمیں کوارڈ ہیٹر جائیے اچھا ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا میں نے بار بار دوتی ہے کہ یہ آؤڈور ہیٹر ہے بے شک یہ آؤڈور ہیٹر ہے مگر آپ اس کو ایسا انڈور ہیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کمرے کو گرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو انڈور ہیٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بڑا اچھے طریقے سے کام کرے گا انڈور ہیٹر کے طور پر بھی تو یہ بھی ایک بہترین قسم ہے ہیٹر کی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہیٹر کم جو بجلی کنسیوم کرے آپ کا بیل پر زیادہ ایفیکٹ نہ پڑے تو آپ یہ جو کوارڈ ہیٹر ہیں ان کو کنسیٹر کر سکتے ہیں تو یہ جو کوارڈ ہیٹر ہے اس کے جو نارملی پرائز ہے وہ تقریباً چودہ سو سے لے کے پندرہ سو تک یہ عام طور پر آپ کو مارکٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ جو ہیٹر ہے یہ جو فین والا ہیٹر ہے یہ آپ کو انشاءاللہ جو ہمارے ریان بھائی ہیں جن کا میں نے شروع میں تعرف کروایا ہے یہ آپ کو وہ مناسب کر کے آپ ان سے رابطہ کریں مارکٹ میں اس کی جو قیمت ہے وہ جو ہے پچیس سو تک یہ ملتا ہے عام طور پر تو آپ ریان بھائی سے رابطہ کریں وہ انشاءاللہ آپ کو مناسب ریٹ میں یہ دے دیں گے تو اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریان بھائی ہے ہمارے تو ان کا نمبر بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ ان سے بھی مزید معلومات لے سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ موسیقی موسیقی